نواز شریف کا آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے سینئر صحافی روف کلاسرہ نے ایک ویڈیو بلاغ بنایا جس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہر زاویے سے تمام معاملات کا جائزہ لیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار روف کلاسرہ نے کہا ہے کہ نواز شریف جو کہ لندن میں مقیم ہیں اب خبر یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کے پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے والی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست کرتے ہیں یا پاسپورٹ دوبارہ جاری کرنے کی درخواست دیں گے روف کلاسرہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر نواز شریف اپنا پاکستانی پاسپورٹ رینیو نہیں کرواتے تو ان کا برطانیہ میں قیام غیر قانونی ہو جائے گا خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف سعودی عرب یا قطر میں سیاسی پناہ بھی لے سکتے ہیں اگلے ایک ماہ میں انہوں نے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے روف کلاسرہ کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے ایک غیر رسمی میٹنگ بھی کی ہے جس میں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق امور پر تبادہ خیال کیا گیا حکومت کا ماننا ہے کہ اگر نواز شریف نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پاسپورٹ کے رینیویل کے لیے درخواست دی تو حکومت اسے منظور نہیں کرے گی حکومت سمجھتی ہے کہ نواز شریف پاسپورٹ رینیویل کے لیے درخواست نہیں دیں گے اور نہ وہ پاکستان آئیں گے نواز شریف یا تو برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر نواز شریف ایسی درخواست دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا اور برطانوی حکومت کو بھی اس معاملے میں سوچنا ہوگا کہ ایک ملک کی حکومت کو ایک شخص کے لیے ناراض کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ رعف کلاسرہ کا مسید کہنا تھا کہ اگر نواز شریف نے یہ آپشن نہیں لیا تو ان کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ سعودی عرب چلے جائیں خبریں یہ بھی ہیں کہ نواز شریف جنوری میں عمرے کے بہانے سعودی عرب چلے جائیں گے اور وہاں اپنے قیام کو اتنا طویل کریں گے کہ تاکہ کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ انہوں نے وہاں مستقل قیام کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور آپشن جو کہ نواز شریف کے پاس موجود ہے کہ وہ قطر چلے جائیں سینئر صحافی نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں وزیر عاصم عمران خان نے اس حوالے سے ایک بیان بھی دیا ہے کہ دو ممالک اپوزیشن کو فنڈ کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو کیا سعودی حکومت یہ رسک لینے کے موڑ میں ہے کہ وہ ایک واضح پیغام پاکستانی حکومت کو دے کہ ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارا شریف خاندان کے ساتھ پرانا تعلق ہے جو کہ ہم نباہ رہے ہیں رعوف کلاسرا کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے انہیں بہت سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کرنا ہوگے موجودہ حکومت بہت ہی گہرائی میں جا کر نواز شریف کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے